میں تو زرڑا ہوں میری ذات میں کیا رحمہ ہے میں تو زرڑا ہوں میری ذات میں کیا رحمہ رہا ہے میں نے تیری نصبت سے پی پایا ہے جو پایا ہے میں نے نام تیرا ہی تالب پر دمیں رکھ سکر میرے نام تیرا ہی تالب پر دمیں رکھ سکر میرے مال دنیا سے یہ سباب کروایا ہے میں میں نے مال دنیا سے یہ سباب کروایا ہے میں 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 تیری یادوں کا چند دل میں بسایا میں میں لہاں رسل جی تیری عراض سکتے پایا ہے میں میں ہم ہم نہیں نام ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد یہ تیری مک ہو جاؤں اور نہ پھر کچھ یاد رہے گھر بعد میرا روح بھی جائے خانہ اے دیرن آباد فضائلِ ذکرِ ناہی کے موضوع پر جناب قائل عبدالغفور صاحب ہمارے ازہان کو جلاب اچھیں جناب قائل عبدالغفور صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمدلہ نستعینه نستغفر ونعف باللہ من شعور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا ومن یخده اللہ فلا مدلل ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدل عبده ورسوله قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون صدق اللہ العزیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرمتم بریاز الجنہ فاتعو مالی عز الجنہ قال حلق الزکر صدق الرسول النبیر اللہ صلی اللہ علیہ محمدل نبیر عبادہ آلہ وصحبہ وبرک ورسلم اذا اذکران محترم اللہ باقی کا اشارہ گرامی ہے ذکر کے حوادے سے فاذکرونی اذکركم تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کرنے اللہ باقی ذات باقی ہے اور انسان فانی ہے اور ذکر کے معنی کے لہاں سے اگر دیکھا جائے تو جب مجھ سے غور اس ذات باقی کو یاد کرتا ہے لافانی ذات کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کے نام کا تقرار کرتا ہے تو پھر اللہ باقی ذات باقی اگر ہم ذکر کے لفظ پر ہی عربی لغت کے لحاظ سے اگر اس پر غور و فکر کریں توجہ کریں اس کی کہرائیوں میں دبا ادھر کر دیکھیں تو لفظ ذکر ہی بتاتا ہے کہ فاذکرونی اذکركم ذکر کا معنی جو عربی لغت میں ہے تطرد الغفلہ کے غفلت کو دور کرنا اور غفلت جو ہے وہ انسانی اذہان پہ بات میں آتی ہے انسانی آنکھوں پہ بات میں آتی ہے انسانی کردار پہ بات میں آتی ہے پہلے انسان کے دل پر آتی ہے جب انسان کا دل متاثر ہوتا ہے تو اس وقت اس کے تمام آزا و جوارے بدن کے پورا حصہ جو ہے اس کی سوچ و فکر تک جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اس لیے قرآن پاک میں ذکر کا نفسی لیے منتخب فرمایا کہ فَسْقُرُونِ اَسْقُنْ تُمْ فرمایا جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے دل سے جو حصہ ہے جسم کا وہ قلب ہے اور اس دل سے جب غفلت دور ہوگی تو سوچ بدلے گی سوچ میں کا زابعہ بدلے گا اور فکر کا زابعہ بدلے گا اور پورے آزا و جوارے انسان کا پارسا پارڈی جتنے ہیں وہ سارے صحیح سوچیں گے صحیح سمت میں چلیں گے لیکن اس کے لیے دیکھئے اس دل کو تاکر کرنے کے لیے اس دل کو وہ آخری وہ ہمیشہ کی چیز اللہ اللہ اس کے نام کا تقرار سکھانے کے لیے وہ پورے آزا ہے کہ اس کو اللہ آلہ سکھا دے کانکھیں سو جائیں اس کے کان سننا بند کر دیں کان سننا بند کر دیں اس کا کان سننا بند کر دیں لیکن اس کا دل اللہ کی طرف محوے ذکرِ الٰہی ہو متوجہ کیلاللہ عزیز آلہ محترم وہ دل ہے وہ اللہ کا نام ہے وہ دل ہے اس کے اندر اللہ کا نام جب آتا ہے تو پھر ہر وقت حاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تینکوہ اے نام قلبی میری آنکھیں تو سو جائے ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے کہ جب اے میرے شہاب شہاب کے بابوں میں سے گزرو تو کچھ کسی دیا کرو تو شہابہ نے عز کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنب کے باقیان ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر کے حلقے ذکر کے حلقے ہیں کیا حضرت اسلام ہیں اللہ مجمعین کو جب دیکھیں تو قرآن فرماتا ہے سمت علیم جلودہ حال شہابی جو ہے اس کا بار بار بھی اللہ کے نام سے روشہ نام پانے کے لیے حضرت امام معدوح حضرت امام حضرت شیاب حضرت اپیہ وطانہ رحمت Anh رحمت اللہ رہ کے پاس آتے رہے حضرت امام احمد بن حنبر اس چیز پانے کے لیے حضرت پشه حافی رحمت اللہ رحمت اللہ کے پاس رہا ہے تو انسانی کردار پہ اس کے آزاؤ جوارے پہ اس کے پانچ سا پاڑی پہ پورے آزاؤ پہ پوری سوچ و فکر پہ آ جاتا ہے ایک انسان جب اس کی سوچ فکر صحیح ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن حَبَّ لِلَّهِ وَأَوْغَدَ لِلَّهِ وَآَنَا لِلَّهِ وَمَنَا لِلَّهِ وَقَدِسْتَكْ مَلْ ایمَانِ آپ نے فرمایا اس کی سوچ محبت کا محبت کی کفیت نرازتی کی کفیت کسی کو عطا کرنا کسی سے منع کرنا تو میرے عزیدانِ گرامی جب اس چیز کو دیکھتے ہیں فرمایا فقط اس تک ملن ایمان جس کی سوچتار میں اطلاف کی کفیتار نہیں تو فرمایا وہ شخص جو ہے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا اس کا مطلب کہ وہ دن جو ہے ہر وقت اس کی یاد میں رہتا ہے اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کی سوچ میں اس کی فکر میں جب اللہ آ جاتا ہے اس کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے کون سی حسنی درکار ہے وہ شخص وہ حسنی وہ شخص کہلاتا ہے جس کا دل نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جڑا ہوا ہو اور آج وہ سلسلسی سلسلے میں اسی تسلسل میں الحمدللہ ہمارے عزید شیخ ہمارے محبوب شیخ ہمارے شخص حضرت جناب امیر مولانا محمد اکرم عوان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جناب رختے دکر اور موجودہ شیخ حضرت امیر عبدالقدیر عوان صاحب حضرت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں بیٹھ کر وہ بات وہ حدیث کیا آتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِذَا دَعُوِدُ قِرَوْا جب تم اس وہ دیکھو تو تم ہی اللہ یاد آجے اور ذکریں کن بھی کریں اپنی سینے کو رشد کریں حضرت کے فضل سے اس کی سوچ و فکر میں اس کے کھردار میں اسی طرح تبدیلی آدھی نظر آئے گی اور اس کے ایمان کی تعمیر ہوتے ہوئے نظر آگی اور اسی کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام دعوت عام ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیے ہمارا سلسلہ مجھنگیا عویسیہ کے شیخ اس کی صحبت میں آپ تشریف لائیے تاکہ اس نمت رسمان کو ہمپا سکیں ہماری دنیا بھی اور دنیا کو سمر جائے وہاں الحمدلللہ ربلاہ یوری یہ پہنے سیٹھ کرو گیا یہ وہ نہیں احساس کھ院 نا رب entren رب رب اشک و مستی کو بھی ہے دربت تیرے حدین ادر اشک و مستی کو بھی ہے دربت تیرے حدین ادر یا بھی playthrough جب کہوں تُجھ کو کہوں رب کا حبیب مدہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلیہ میں دعوت دیتا ہوں جنار محمد حرون صاحب کو وہ ریز پاک آئیں پر اپنی عقیدت کا نظرانہ بات دہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مربوب بھی ہے وہ حمد ہے مربوب بھی ہے وہ اللہ کے مربوب بھی ہے رب آپ کرے تاریب کی بندگو کی مہتر کہتے ہیں ذرا سنتی جا مردیا 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 امت ہے یہ ان کو بات سنانے کے سب ہی کرتے رہے دے ہیں سر سنتی جا اے بات سبا جب عرض حرم سے گزرے تو وہاں گزرے تو وہاں چاہتے ہیں جہاں رحمت عالم زہرتے ہیں اے ملتمیس جنال بھاجی محمد اکرم صاحب سے جنال حجی محمد اکرم صاحب سے ہاں اس کا تاغذت بھی آپ کے جنال بھاجی محمد اکرم صاحب میں آؤلہ ہوں اے کچھ کچھ بھائی کچھ کھ الحمدللہ حضرت مولانا علیہ وآلہ 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 آپ کے نتے اتنامتہ ہے کہ بہت مشروع شیر ہے درِ عبید صلی اللہ علیہ وسلم کے سماؤں کو کلاش تو کر درِ عبید صلی اللہ علیہ وسلم کے سماؤں کو کلاش تو کر وہ اٹھ کر کہاں جائے گا آپ رحمت اللہ علیہ وسلم کہ بعد سلسلہ لقش بن دیا ویسے پر تمام کار روحانی و اڈتامی عزت شاہ و کررہا امیر اکتر پتی مضبوطن مبانا پڑی اس بارے گرام کو دنبال لینے کی کسی میں سکت نہ تھی آپ سب سے حضرت علی کے علاوہ کی جور انسان میں آپ حضرت علی دین تقسیر دنبال لینے کی امیر اکتر پتی امیر اکتر پتی آپ انسان میں سے پہلے مضبوطن مبانا پڑی یہ امر کسی مضاحت کا مضاحت نہیں کہ آج تاریخ ہوئی یہ دنبال لینے صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ لکش بن دیا کہ مضبوطن مبانا پڑی شاہد وزرکنی 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 تقسیر تقسیر ہو رہی ہیں ملالہ علیہ چکمار میں پاسمی مولانا محمد 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 عبدالعالی نے تقسیر محمد ملالہ عبدالعالی کی عدی تعلیم کے لئے لاہور تشیر دے گئے عبدالعالی کی ترقیب تو عظیم عبدالعالی جن عبدالعالی کی شخصیت میں نمائے نظر آتا عظیم عبدالعالی نے تکانیس سال تک اپنے شفیق والد محبوب سے حیث حیث کیا اور غبہ دروانی مقامات حصد کیے اپنے عظیم شاہ کی یعنی مبارکہ میں عبدالعالی عبدالعالی کی جانشمی پر دے گئے انیس سو قرآن میں عبدالعالی کو سب سلح لچ دیا حیثیہ زمدالعالی کمی کی جس کو اپنے مہائے آلہ کچھوں ضروری سے سرمیام دیا دو آلہ تین میں عبدالعالی کو سلسلہ لیا کہ ناظم عبدالعالی شرف حاصل ہوگا جس کے بعد آپ عبدالعالی کے سلسلہ کو اپنی زندگی کا اپنی مقصد بنا دیا اور اپنی زندگی کا تربیہ زندگی اور فرقات تقسیم کے لیے وقف کر دیا اس سلسلے نے عبدالعالی ناظر پاکستان کے دولار بند دو 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 یوروپ امریکا کینیڈا برطانی اور بنیو بار مقارن کا آت سات دو 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 خالقین کی دینی اور دو فرمارے ہیں پاکستان میں دو دو مقارن سات دو 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 جاری آتا ہے جو جو سور بنا ہر آنے والے شاہ مقارن سے نکی مجال ہے دو دو مقارن سات سات اقت مرتب کی جاتے ہیں جب میں شہر مقربت خطا فرماتے ہیں یہ سب امت کی صلاح اور سالکینے سے سناجر کی خروانی تبدیلیت کی لئے ہیں آمدیلالی روزانہ پارک 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 پر دنیا میں سالکین کو آن لائن دکھتے باتے ہیں آمدیلالی حق سوال کا جواب امراضی طور پر روزانہ ای ویر اور حق میں بھی ارشاء فرماتے ہیں آمدیلالی نے کربوں کفتاس کے ساتھ ایک اتہائی مضبوط علقائم اٹھا ہے آمدیلالی محلوہ مرجد مقرین کے بکر رکی ہوں آمدیلالی اس مقرین کے لئے ہر ماہو مقاعدہ اداری اکل پر دکھتے ہیں جو لاکھوں کا تاریم کی ہر روائی مصبہ بنتا ہے آمدیلالی اس کارا کی جو اس سسٹم کے سرکتے ہیں یہاں زینی اور دنیاوی تاریم میں ایسا حسین میں مجیاد ہے کہ یہاں کے بھارو تحصیل کلعباد آسف تعدمی میدان میں نمائی شخصیت میں آمدیلالی ہیں بلکہ عملی میدان میں بہترین مصموانوں لکا نمونہ پیش کرتے ہیں یہاں کے کلعبات انجنیلال تالر سیول اور حوجی افتران کے سلسل سے ملک و قوم کی خدمت میں سرگردہ ہیں شیخ مقرم الہلاحالوجین کے پیمین انتیب ہی ہیں یہ ایک خلائی تنظیم ہے جو ملک پر ملک و قومی سرگردہ میں نہ مطردہ آرادہ کر رہی ہے خواہ و قدرتی افرادوں یا مختلف افراد کی جنگوئی ہو شیخ مقرم لو جوان نصر کے قرآن سعادی کو خصوصی توجہ دیتے ہیں خصوصی مذہبی معاشرے میں پرمان چینڈ والی میں ایسا کی دینی روحانی اخلاقی اور سمالی تربیلیت کا خاصہ بر سر پر پاتے ہیں آپ ہر ملک کے مقامی قوانیت کو ہر مصرموں کی جمعہ داری اور ان کی تربیلیت کا دریادی انصر مرتے ہیں آج کے اس نفسہ نفسی دور میں آج مدردالعالی پرکاتے نبول وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں آدمی نمی تونسل کے دست پر پرمانی بیعت ایسی انبول نے مرتے جس کے دیئے شکریہ نے اپنی زندگیاں لگا دیں فقط کسی سلسل آلیہ میں باڑی جا رہی ہیں الحمدللہ اس محفل میں ایسے فجنسیر وجود ہیں جن کو یہ سعادت انصیر ہے اور یہ فقہ مضبوط اور غیر مطلنظر تعلق سے ہی مشروب ہے اس نعمت کے مطلاشی خواتین و عزات کے لئے دعوت ایمان ہے اللہ قلیم حمدلالعالیہ قرآن قدر سایہ ہمارے فروں پر ہمیشہ فائم رکھے اور ہمیں اس نعمت دعوتوں سے مطبید اور مطفید عطا ہمائے یقدمانا صحبت با اولیاء بے ترست اور حق صحبہ تاکی بے روان بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں داقت سفن دیتا ہوں جناب عبدالحمید سینہ صاحب کو آپ اداوش ہے سلسلہ آلیہ کی ہنگیت پر کبکش آئی کرمائیں محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم ترمی سے آردہ بہتی ہیں نباہی مرد مومن سے بھر جاتی ہیں تقدیر ہیں یہ ہزاروں کا جنہیں مقیم جو ہے اس کے پیچھے سلسلہ نقشبندیہ عویسیہ کے فیض اور نور کا فتشمہ ہے جو انہیں لوگوں کے قلوب کو شراب کرتے ہوئے یہاں پر اپنے شہر کے دیارت اور گدار پر لیے دیا ہے یہ بہت عظیم دولت ہے جو قلبِ عطرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رماں ہے اور انہیں برکاتے نموت کہتی ہیں سلسلہ نقشبندیہ عویسیہ کے مشاہد کو سرخیر ہیں جو طریقہ سلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شاکرد ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شاکرد ہیں سلسلہ نقشبندیہ عویسیہ کے بعد پھر اس کے بعد حضرت ایمان حسن بسری رحمت اللہ علیہ گا حضرت دعوتائی رحمت اللہ علیہ گا حضرت جرائد بلدادی رحمت اللہ علیہ گا یہ وہ عظیم عظیم ہیں جن میں سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی ہیں اور اسلام کمور کرنے میں بھی پہلے نقشبندیہ ہیں اور حجرت میں بھی آپ کے ساتھ رات آپ کے ساتھ بھی جنبہ اپنے ہیں سیدر ممکرستی رجیل بہت جلسلہ ہے جہاں جو اس پر سے آبے چلتا ہے باقی سلاسل جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی اس پر سے آبے چلتے ہیں اس طرح سے یہ جو عظیم جلسلہ ہے اس کو اس وطن عظیم میں حضرت خات اللہ دین مدنی رہنگ تلالہ کا جہاں پرمت بنا جانرک کے قریب قصرہ ہے جنبہ مہدوم کا وہاں پر آپ جلسلہ فروض ہیں اور وہاں پر سے یہ بہت اور وہ مدیدہ منورات یہاں پر ساڑھے تین سو سال پہلے پاکستان میں آگے اور اس اقتدار میں شاید کہ یہاں پر سے پھر برکاتہ نبوت اسلام کی نشات سانی ہے وہ قریب کرنے کے لئے تقسیل کرنی ہے لوگوں کے دلوں کو جرا دنی ہے برکاتہ نبوت کو آگے تقسیل کرنا ہے آپ قدرتنہ ہند کی بیت سے یہاں پر تشریف لائے تھے اور یہاں پر سمی تین سو سال کے بعد حضر مولانا عبد الرحیم انتدارہ جائے ہیں انہوں نے ان کے ممارک کروڑ پر بیٹھ کر عبداللہ سیخی اور ایسے طریقے سے ان سے بہت پایا پھر ان سے حضر مولانا عبد الرحیم جو یہ حاضر کیا پھر آپ نے اس کو قبول تک پنچایا تو انتہا تک آپ نے مصرور کروائے عبد الرحیم اللہ یا خیرم اللہ یا انہوں نے سجار میں دنیا میں ان کی بلادت ہوئی اور انہی سو سنتانی کے دو تین سن پہلے آپ عبد الرحیم میں وہاں جا کر حاضر کیا کر دیتے ہیں اور یہ تصویب جائے اس کو سکھ دیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اللہ انتہا ہی حضور میں ان کو آسل کیا پھر عشق مولانا عبد الرحیم سچراسی تک آپ کا سچاریہ کے ساتھ اس کی قمان بے رہے پھر اپنے عظیم شاکید حضرت عمیر محمد اکرام رحمت اللہ علیہ کو اس قرد کر کے آج حضرت عمیر محمد اکرام رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا جارفان اکرام چلالہ کا یہ سچارا پوری دنیا میں کھان چکا ہے دنیا کا کوئی ملکہ ایسا نہیں ہے جہاں پارے آسکان رسول کا غنر غفیر نہ پاہ جاتے ہو ہمارے مجدہ شاہد جو ہیں بڑی میند کے ساتھ پوری دنیا کے کونے کونے میں تشمیح پہ جا رہے ہیں اور ایک حد مکت خبر کے لوگوں کا تشمیح پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیٹھوں کو ماں کو بہنوں کو ان کے قلوب کو ان کے مرکات سے اس طرح مدنی بذیر کیا گیا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ زکر قلقی کی بماند ہیں اور برقاقت نبوت کو حضر کر رہی ہیں مطابق کر رہی ہیں براقبات پا رہی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر قابت تستیف تصور بیعت یہ وہ ہمارے بری شاید میں اس جو دلیوں میں براہ براہ اللہ کا عشان ہے ہزاروں لوگ تو ہیں وہ فنق پر رسول ہے اس دولت مشارق اور مجیدہ شاید نے اس میں بہت منت کی ہے اور اپنے دل کا رواضہ ہر کسی کے لئے کھلا رکھا ہے آؤ کسی منی کی رگاہ سے بہت کچھ بدل سکتا ہے ہمارے قدوم تو ہیں لیکن در ہم نے اپنے اجراع کی چھوڑ دیارہ مسلمان کمدور ہوتے اسی وجہ سے ہماری کمدوری اور ہماری زباد کا اور انتہات ہونے کا کی بدل یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کو دلیل کا پاسکے اور شاید اللہ کریم کو یہ مطلوب تھا کہ اس پتر عزیز میں اللہ کریم نے ایسے قابل عزیل اللہ جہاں ان کا جہور پروایا جنہوں نے لوگوں کے دنوں کو اس کی نبرکہ سے ایزا جناب کیا کہ ہر دل کے اندر اللہ کی ضرب سے نور نقوت جا ہے وہ دقزی ہوتا ہے اور یہ شبہ داروں تو ہیں یہ کسی طولت کے تمنا نہیں رکھتے ہیں کسی قمرانی کی تمنا نہیں رکھتے ہیں یہ درد کی تمنا رکھتے ہیں یہ اپنے مبوک شاہ کی ایک جلد کو پانے کے لیے دون درہ کا صبر کر کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں یہ قدم دوسری کرنا اپنا اپنا فقر سمجھتے ہیں یہ دیارت کو پا لینا اپنے بڑی کوش نصیبی میں جوار کرتے ہیں تو اللہ کریم نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ شائع صالقین جو ہیں اور باقی جو ہمارے دوست عباب ہیں مرد خوادید ہیں آپ نے اپنے شائع کی عقیدت میں جہاں راض دیکھ کر خود ہمیں اللہ کریم نے بڑا ارشان دیا ہے تو یہ شلصے علیہ کی برکات ہیں اور الحمدللہ یہ جاری اور شاری ہیں اور اس شلصے نے تصفق کو رہنگ دیا ہے جو حقیق پر مبنی ہے جو حضر میں ہمارے خود کی زندگی کے دروری ہم بھول چکے ہیں اب خانقائی نظام میں برکات نموت تقسیم کی وضائے کچھ اور لوگ آکر بیٹھ گئے ہیں اور اس کو بھیجنا کر رہی ہے اللہ کے وضیوں میں اور در کر لیا کچھ کچھ جا کر در 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 ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں در اصل تقسیم تو نظر کر کی ہے آپ کی نظر رحمت کی ہے کہ آپ ہی چاہیے جیسے جیسے زیادہ منبین ہو جو ہے یہ آرہا ہے اور ٹھیک لگا رہا ہے قسم کی حضرت امیر محمد عبر محمد رحمت اللہ رہ کہ آپ نے ہی اتنی تقسیم کی ہے ان برکات کی سبب میں چولہ ستیاں میں پہلی مرتبہ خواہ تین کو مراقبات نصیب ہوئے دعانی بیعت نصیب ہوئی اور میں بڑے فقر تک کرتا ہوں کہ ہمارے اس شہر میں ہمارے اس شہر میں ہماری ماں پیٹیوں کی اتنی قصیب صدار اور اتنی میرے چیز وہ ذکر علاقی کرتی ہے کہ ادھر تیرے نور سے مدجن ہے جس سے آگے تسلے چلتی ہے جس سے آگے قوم تیار ہوئی ہے اور میں احمد اللہ ایک سکتر ایک سکتر ہوتا ہے اور تین سو 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 تین مسجد بج جگر میں ایک برکر میں حاضر ہوتی ہیں اتنی جوائق پیش اور میند کے ساتھ وہ پر تشریف لاتی ہیں تو کتنے ایک سپنل گزار آدمی ان کے لئے ہمارے ہمارے کم پر گیا ہماری دوسری مارکی جوہ وہ بھی ماری پہنے جوہ ان کے لئے بھی کم پر گئی ہے تو ہم دراصل حرات کی بنا سے اس مارکی میں آگے اور ہم نے چند اکی بڑی بھی ہم نے وہ پر اتر کر اور اپنے امدبی کی محبت کو پانے کی ہم اگر دے ہوئے اس مردوں بھی ہم اس قرآن میں جنا چاہتے ہیں زمین سٹیڈیم کرتے ہیں لیکن احرات کی وجہ سے ہم اس مارکی میں آگے جو ہمارے شاہر کی سب بڑی بڑی مارکی ہیں یہ پرپستان کی تغییر ہو رہی ہے کہ ہر بندہ جائے اس کے چلے پر سنت رسول مدیر ہے اور ہر کو امام بیٹی ہے اس کے چلے پر رکاب ہے اور اس کے سر پر گھوٹ ہے یہ مبتر ہے جو شکون تمہارے شاہر نے بڑی مرم سے ایک ایک فرق کے یہ تیار کیا ہے نفط کی جگہ مابطوں کے راہ چلائے ہیں اور ان کی ایک نگا سے دنوں کے تطور ہو جاتی ہیں اور بندے کے اندر ایک سکور اور اتمران قدم انہیں نصیب ہوتا ہے ایسی کبھال کی نظر ہے ایسے قرار کی کسی بوک ہیں ان کی مسکرات میں کہ کتنے سبر کی تقابت ہو ایک مسکرات میں دور ہو جاتی ہے کتنے دن پر بہت ہو ایک جمنے میں ختم ہو جاتا ہے ملاقات کی کیا کیا باتیں ہیں یہ وہ اصلی ہیں جنہ کر لیے الحمدلللہ جنہ کر لیے آن کی بارگار محمود رسول صلی اللہ کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ ہی وہ اصلی ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ وآل صلی اللہ کی پارگا میں لوگوں کو پیش کرنے کا عزام رکھتی ہیں رہانی بیعت وہ عظیم دولت ہے جس سے کسی عالم کو انکار نہیں ہے یہ وہ ہمارے عزاج کی روایات تھی جو ہم نے صدیوں میں کھو دی کھل اس کے دل کو روشن کر کے اس کی روح کو سکابر کر کے صدیوں کا فاصلہ چیز کر پردک میں جا کر اس کے محبوب رسول صلی اللہ اللہ وآل کی بارگاہ میں پیش کر دیں ان سے بیعت کروا دیں یہ ممولی بات رہی ہے یاد ہو رہی ہے اور اس کی صداعہ روش و پارس میں حضرت مولا نایار کھارم کھل لین لگائی اور لوگوں کو کہا تھا کہ میرے چاہ دن کی بات سنتے ہو میرا بیان تو سنتے ہو میں تمہیں ایک عظیم بات کہنے والا ہوں کہ میں آپ میرے ساتھ آؤ میرے پاس قلبی برقات ہیں برقات نبوت ہیں میں تمہیں قلبی ذکر بیان کروا دن گا یہ بہت بڑی دامت تھی لیکن اس بدل کے عظیب وردیس کی بٹی میں اتنا اتنا خنوش ہے کہ لوگوں نے اسے قبول کیا ایک سے لوگوں سے اس طرح سے ہزار لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طورت کو پانے کے لئے آئے اور آج ان کے شاقیر جو ہیں اور انہیں پوری دنیا کو حلات میں رکھ دیا اور ان کے دنوں میں یہ برکات نبوت میں وہ بدین ہے آپ چندید دور ہے انفرمیشن ہماری جیب میں ہے نیٹ میں آتا چلے مجھوں جب یہ مفل ہوتی ہے اس ذکر کی مفل کے بعد مراقبات ہوتے ہیں لطائے وقت روانے کے جو ہیں مصالقین کو آپ صلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ کوئی خانتوں کے اندر چھپ کر کرنے والی بات نہیں ہیں یہ تو مرزن مدام بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں دن لوگوں کو ان کے گھروں پر دائے کر مدام میں چھرے کر کے ان کے قلوم کو صیدق کر دی ہے کسی کمال کی مگا ہے وہ ہمیں اپنے شاہ کی آنے پر اتنی زیادہ خوشی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے مشاہ کی کلگر بات کو بیان کریں کہ جنہوں سکھیوں بعد ہمارے چیروں میں ہمارے بیر میں ہمارے نظری میں ہمارے عقیتے میں یہ نور نقوت اس کو تعقل کر دیا ہے ہر مدیوان اپنا خون جو ہے وہ اپنے رسول کی دین پر گروان کرنے کے دردہ ترس ہے اس کے ہر خود میں قطرہ میں مدیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس مدیویت کا خون جو ہے کسی مدیویت حق میں نکل جائے اور اپنے رسول کی عظمت پر مرے اور اپنے حبیب کی نموس کے لیے وہ اپنی مال جان دورت ہے اس کو لکھا دے یہ آج نظریہ ہے یہ نظریہ بڑا ہے جسے چکرانی چکتا ہے یہ کسی خوف سے نہیں رکھتا ہے یہ دورت کی نظریہ رکھتا ہے یہ دردے دل والا نظریہ ہے یہ برقات نبوت ہیں جن کا دول دنیا کے ساتھ نہیں دی تار میں آکر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے دنیا کے برابر کچھ بھی نہیں ہیں وہ آخرت پہ سورج ہیں یہ وہ نور ہے جو حشر میں کام آئے گا یہ وہ نور ہے جو قبر کو روش کر آگے آگے چلائے گا جن کو آمر مزید کر رہے ہیں نبی صلی اللہ وآل 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 ہمارے مشاہد پروگرام شروع کی اور ان میں دلوں کو پیغام کر دیا کہ ہمارا حسن اپنے رسول سے ایمان کر ہی اسلام ہی ہماری کر ہی اپنے حبیب صلی اللہ وآل وآل سے اپنی عقیدت کا ادھار کرتے ہمیں شہیئیت پر کبندی کریں اپنے دلوں کو روشن کریں اور یہ وہ پیغام ہے وہ آدھے رہے ہیں الحمدللہ دلوں اس میں آکر آپ تیسی دل یہاں پڑھ آئے ہیں بہت بڑے اشان ہاتھ کیا تو اس چھوٹے جاب ہیں انشارتہ سی ہے کہ لطائف کیا ہیں ان کے رنگ کیا ہیں مراقبال کیا ہیں آپ نے اپنی چھوٹے چھوٹے بیانوں میں قوم کے لیے ایک عظیم سنوائی چھوٹ دیا ہے قرآن پاک سے محمد ہم سر اقیدت ہے قرآن پاک کو اس طرح آزان اردو میں بیان کیا ہمارے مزائد نے کہ آج سیڈیو میں آج نیٹ پر تفصیل اکرام تفصیل پائی جاتی ہے ایک ایک پنا مسائل ہے وہ ان کو ہاں جی دے کر پھر اس کے قرآن کو کتنا احسان کر دیا اور لاکھوں لوگ وہ جو غیر مسلم اسلام میں داغر ہو گئے بات یہی کو تاریخ تو سلسلہ نقش بن دیا یہ تو سمندروں کی طرح تگیانیوں میں آتا ہے برکات کمی آتی ہیں تو بیٹ بنا آ جاتی ہیں ہر جن سے بولویٹ میں دے جاتی ہیں آج الحمدللہ بہن دکشن ہو رہا ہے اور یہ اتنی زیادہ سیڑے روان جو ہے برکاتے لگوات کا یہ سرزر دے چار رہا ہے دو چلید اور قدر عزید ولی اللہ جوئی ہے جہاں اس کا جذبہ مدم پڑ گیا پہلے سے جہاں ہو گئی روشنیاں پڑ گئی ہیں اور برکات کا ایک شہر نہ مٹھتا ہے جو ہر سب جوز ہوا گیا پڑتا ہے اس کی اندر جاتا ہے ایسا خوبصورت انسان بڑھتا ہے جب ہم پر دیکھنے جائیں گے تو روح ماری وہاں پر جائے گی اصل انسان روح ہے ہم ساری جگری جہاں پر بیٹھ کر روح پر میند کرواتے ہیں کہ قلبی ذکر تارہ سے روح سے روح کا مین چود ہے اور قلبی ذکر اصطاق کے بغیر نہ ممکر ہے وہ شہر یہ ہوتا ہے کہ آپ برواتے سے رحمت اللہ رہا کہ میں جگہ میں کو آج سے اس کے وجود کا جرہ 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 جکر کر دیتا ہوں کو عقیدر سے آئے سے ہی تو میرے پاس یہ چیز دینے آئے میں ایک کنا سے پڑھنے کا جرہ 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 اس کو ذکر کر دیتا ہوں مجددہ شاہر کمتہ زیرا جی کا بھی یہی دعویہ ہے کہ میرے پاس یہ رحمتہ آکر بیٹھ کر تو دیکھو تیری بات کو سنت لو میرے ساتھ کو باتوں کر لو پھر کہنا بھی منا نہیں آیا پھر جواب کرنا ہوتی ہے بڑھتے کی عدمتوں کی جہاں برواتے ہوتی ہیں ہشر کی جہاں برواتے ہوتی ہیں کبر کی آخری مندوں کی یہ دنیا ہے تو ہے اس کے پہانے سے ہمارے مشاہد ہمیں کبروں میں اترنے کا سلیتہ سکھا رہے ہیں کبر کو زیدہ کرنے کے لیے وہ بھور بدا رہے ہیں ہماری لوگ کو روشن کر رہے ہیں کہ جب ہم کبر میں داخل ہوں تو نبی نوارات سے ہماری کبر بڑی بڑی ہو وہ لکھوں کی موت ہو گئی جن کو یہ برکات ملی ان کے جاندی جو ہیں مروشن ہو گئے ولیوں نے ولیوں کی نگاہوں سے بہت بچ ہو جاتا ہے ہمارے مشاہد وہ عظیم ولی گھدرے ہیں جنہوں نے کبروں کے دن میں لوگوں کو توجہ دی اور توجہ سے ان کو سبت کروائے اور ان کو مناظر کروائے کیسی کیسی عظیم برکات ہیں کہ جو لوگ اس سبجیکٹ کو سبجے انہیں سمجھائی نہ سکتی ہیں کہ اس گورن کے یہ کتنے ونیولہ ہیں جن کے لئے کبر کے اندر